بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامیٹوی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دن میں سو بار توبہ یعنی استغفار کرنا استغفر اللہ پڑنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستو بھائیو بزرگو ماں بہنو ویڈیو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے آخر تک چلوں آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ جتنی بھی احادیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دوست احباب بھی سواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود دن میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی معصوم اور بخشے بخشائے ہوئے ہونے کے باوجود بھی امت کو توبہ اور استغفار کی تعلیم و ترغیب دینے اور اللہ کی عبودیت و بندگی کے اظہار کے لئے دن میں سو مرتبہ اور بعض روایات میں ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ توبہ اور استغفار کا احتمام فرماتے ہم لوگ گناہگار ہیں سراپہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں تو ہر وقت ہر موقع پر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو بھائیو بزرگو ماں و بہن و بیٹیو جتنا پاسیبل ہو سکے ایٹ لیسٹ ون ہنڈر ٹائنز تو ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے ایک دن کے اندر زیادہ پڑھیں تو اور اس کا زیادہ فیدہ ہوگا میرے دوستو بھائیو بزرگو آپ نے اس حدیث کو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور ہمارا چینل ماہیرہ اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں تینکس فر ووچنگ